ہمارے پاس لیاری کے سابق ٹاؤن نازم چیر میں موجود ہیں یہاں پر محمود حاشم صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں رضاق خوسر صاحب سابق اوکھائی میمن جماعت کے پریزرینڈ بھی ہیں اور سماجی رہنمہ بھی ہیں اور جیڈی سی کے لیے مختلف چیزیں لے کر آتے رہتے ہیں یہاں پر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ خاتر حسین شرازی صاحب موجود ہیں یہ بھی جیڈی سی کا راشن بات رہے ہیں موسیلین اور دیگر جگہوں پر اس کے لیے محمود حاشم صاحب جائے ہیں وہ جیڈی سی نے اس کو ابھی تقریباً ساڑھ 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 رہا تھا وہ یہ وہاں پر ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں بلکہ کر سکے اور اب مزید ان لوگوں کو ابھی دو ٹرک ان کو راشن دیا جارہا ہے اور ان کو ایک چھوڑا ٹرک ان کو راشن دیا جارہا ہے سر لوگوں کو دیکھنے والوں کو بتائیں وہ آپ سے کیسے رافتہ کریں لوگ جاننا چاہ رہے ہیں لوگ آپ پر دفتار آتے ہیں تو وہ کہہ رہے کیا ٹائنگز میں ملاقات کے اور کیا میکنیزم رکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے لیانی والوں کو بادر سلی کے ترک سبہنے پاس سو راشن بے گھنے میں ملے تھے اور چار یون کونسرل کے ادار چار سو اور کچھ جماعتوں میں ہم نے یہ بانٹ دیں انشاءاللہ کل سے ہمارا تفتر کلا رہے گا آفیس کا جو میرا موبائل ہے وہ آن رہے گا انشاءاللہ ہم وہیں موجود رہیں گے ہم جس طرح ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم موڈ کرتے جائیں گے اور جو ہم راشنا میں ملایاں ہمیں فرام کرتے جائیں گے اچھا دوئیے ابھی ہم کیا میکنیزم ریاری میں استعمال کریں گے مساجد کو یوز کریں گے مولوی حضرات کو یوز کریں گے کس طرح یا ان کی جماعت کو کیسے انتہائی بھریو آدمی تک ریاری میں آپ راشن پہنچائیں گے برادریوں اور جماعتیں وہاں بہت زیادہ تعداد ہیں اگر ان سے رابطہ کر کے لوگوں کا پرام کر رہیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی ٹھیک ہے برادری نے آپ سے پچاس راشن مانگا ہے اگر آپ اس کو بچیس جائے تو برادری کی ذمہ داری ہے انتہائی قریب کو دینا اچھا مجھے آپ جن پاسسو کو جیرم بلیج دینے یہ ان کے ایڈرسے ہیں اچھا مطلب یو سی وائز ہے لیاری کی یو سی فور میں شاہدہ عبدالغنی ان کا شناختی کارڈ ان کا ایڈرس یہ ہاؤس وائف اچھا یہ ساری ان کی ڈیٹیلز اور سی این ای سی کوپیز ان تمام لوگوں کی یہ ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ ہے بھائی ہمارے خادم حسین شرادی صاحب آپ نے کون کون سے ایڈیا مکمل کر لیا آپ تک ہم نے صرف لیاری میں جو موسا جتھ ہیں وہ تقریبہ سراج کارلو نہیں یہ وہ ہمیں کون کون سے ایڈیا آپ نے کڑھنے آگئے ہیں ابھی مجھے سراج کارلو سے باہر ہٹ کے جیسے نیا باد ہو گیا وہاں کو ان کے علاقے میں کچھ اپلکیشنز آئیے میں پاس اور کھاڑا دار اور یہاں تک ہے مہاری پور سے بھی کچھ آج ہوگا ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں دیکھیں بہت زیادہ پرشاہ ہیں لوگ پورے اس لوگڈون کے ایسے بچارے جو بھی دیاری پیشاہ لوگ ہیں ہمارے خلاف بھی ایسے چلے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے دو دن ہو گیا اپلکیشن دیوے راشن نہیں ملا ارے بھائی آکے دیکھ لیں لاکھوں میں لاکھوں میں یہ انہوں نے دو دن راشن بھٹا ہے کتنی آ چکی ہیں آپ کے پر اپلکیشن ہیں ساتھ سو چو بھٹا ہے ساتھ سو ان کے پاس ہے میں تو پیتیس پیتیس ہوتار بھٹا ہوں میرے پاس تو لاکھوں میں اور پھر جب پورے پوری ٹیم میں کرتیب دی جارہی ہوں ان کے خلاف فیڈ میسنجز چلاؤ الحمدللہ دیکھیں میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں ہم کسی شخص کو بھی اپنے دفتر سے راشن دیتے ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم ان پر بھروسہ کر رہے ہیں یہ وہاں کے موجزین ہیں یہ جائیں گے دور ٹو دور دیں گے یہ اپنی جماعت کے پریزیڈنٹ ہے یہ شیلازی جماعت کے ساتھ کا پریزیڈنٹ ہے جو ہاں بیٹھے میں یہ پہنچائیں گے جا کے دور ٹو دور تو بھائی ہم الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے نیٹ پر کو چلا سکیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں فائننچلی سپورٹ کریں ہمیں آٹا دال چاول جو اٹھانے کلوں میں منوں میں نہیں اٹھانا کئی کئی سو ٹن اٹھا رہے ہیں تو پلیز ہمیں سپورٹ کیجئے بہت شکریہ میں ان کو سامان دے رہا ہوں لیاری ایک طرف ایک سے دو دو ٹیم کر رہا ہوں حالا کہ میں لیاری میں پچیسیوں ٹیموں کو دے چکا ہوں لیکن اب ان دو کو فائل کر رہا ہوں تاکہ بھائی جتنا اور بھی مجھے بھی اچھے مستنر اعتماد والے گروپ ملیں گے میں ان کو بھی دوں گا تاکہ یار اور جلدی آپ لوگوں سامان دے رکھیں شکریہ